لبے تھاپ کو کیسے آپ کرنا ہے لبے تھاپ میں ایک سبدہ آپ کو دھیان انکھنا ہے لنو اور یہ لنو وہی ہے جس میں انسان جو ہے கستان مانو کیا کرتا ہے دھنو زبان بناتا ہے یعنی دل لنو بن لیا اور اس میں دھنو زبان بنا لیا لبے تھاپ کھا بناتا ہے اور اسی ٹائم انسان کا عالم کیسے ہوتا ہے عالم بہت بہت غیرتن ہوتا ہے تو عالم نگر پرانا نام میں لموڑDA کا تو لبے تھاپ میں عالم بہت diligent ہوتا ہے اور دھنوز بانب کون بناتا ہے مانو بناتا ہے اور جب انسان لو میں پڑا ہوتا ہے تب ہی کیا کرتا ہے وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نرتے کرتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیا کرتا ہے نرتے کرتا ہے آپ کو ایکسٹر دھیان لکھنا ہے جیسے کی تین سیلاسرے لال رنگ کے پرابت ہوئے ہیں ٹھیک ہے تین سیلاسرے لال رنگ کے اور لو میں جو لو بناتے وہ بھی کیسا تھا ریڈ کلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اسی سے جانکاری ملتی ہے کہاں سے لیوے تھاپ سے جانکاری ملتی ہے جو الموڑا میں ہے کہ منصصر کا مکھے بوجن پسو کا ماس بھکشن کرنا تھا پسو کا ماس بھکشن کرنا تھا جہن دوستو سواغت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل اڑان پریبار چانک کے کلاسز میں آج کی ویڈیو میں ہم اتراخنڈ اتیاس کے انترگت جو پورا تاتوک شروع تھے اس کا پہلا پورشن پاسان کال یعنی پراغ ایتیاسک کال بھارت میں یعنی اتراخنڈ میں کہاں سے کون سے جو پاسان کالی نشتہلے وہ پھائے گئے ہیں ان کو میموری ٹرک کے ساتھ کور کریں گے لاسٹ لیکچر میں آپ سائتے کے بارے میں پڑ چکے دھارمک سائتے ویدیشی سائتے و لوگ سائتے یہاں اپنی ویڈیو نہیں دیکھئے تھا آپ سیکوینس کو کور کر کے ان نوٹس میں دوستو بی ایس نیگی بی ایس نیگی جو نیا ایڈیسن آیا ہے اس کو کور کیا گیا ہے اور جو پرکسہ وانی ہو گئی ان جو جی کے ٹریکر والے بھئیہ ہو گئے اور یوگیز بھائی ہو گئے اور جرداری کلاسیس والے جتنے بھی منپون پوائنٹ سے ان کو میں نے ان کو ایک ساتھ کور کرنے کا پریاس کیا ہے آپ کے وال بی ایس نیگی والی پستاک کو فولو کرتے رہیں اس میں سے جو کرکشنوں کا اس کو ٹھیک کرتے رہیں باقی جو پارٹیسن یہاں پڑھوگے اس کو آپ اپنی بک میں دیکھتے چلیں اور یاد کریں یاد کرنے کا میرا رہے گا چھیک ہے کیونکہ پڑھنا تو آپ نے بہت کچھ لیا ہے پہلی بات پراغ ایتیاسی کال کسے بولتے ہیں پراغ ایتیاسی کال وہی کال جس میں ساکھ سے پورا تاتوک ساکھ سے تو ملے ہوں لیکن انہیں پڑھا نہیں جا سکاؤ تو کال کونسا آتا ہے پراغ ایتیاسی کال اسی کال میں پاسان کال پتھر کو تھوڑی پڑھا گیا پاسان کال آتا ہے پراغ ایتیاسی کال کو کونسا کال بول جاتا ہے پاسان کال اس پاسان کال میں اوکھلی والے کپ مارچ ابھی آگے سمجھیں گے گفہ مینہ مرت بھانڈ مٹیو برطن برطن وغیرہ مینہ سیل چیتر مینہ دھاتوکرن کنکال آدھی سب کس میں پڑھتے ہیں پراغ ایتیاسی کال میں اور کہاں سے کیا ملا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے مانو ایتیاس سے لے کر لگ بگ تین ازار ایسا پورو تک کا کال جہاں پراغ ایتیاسی کال کہا جاتا ہے نوٹ کیا دھیان لکھنے آپ کو یہ جو ڈاکٹر ایم ایم جوسی ہے نا مدن مہون جوسی ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ اترا کھنڈ کا ایتیاس تین بھاگوں میں ڈیوائیڈیشن ہے پورا پاسان مدی پاسان اچھ پورا پاسان کیونکہ آپ کو ان رائٹر کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ کیونکہ پوچھا جا چکا ہے کہ جو ہے ڈاکٹر مدن مہون جوسی کے نصار اترا کھنڈ کے ایتیاس کو کتنے بھاگوں میں بٹا گیا ہے تین بھاگوں میں اب پہلا پوئنٹ جو یاد کرنا ہے میں لاکھو اڈیار یہ اسطحل ہے اترا کھنڈ کے پرمک اسطحل ہے جہاں سے ویبین پرکار کی چیزیں ہمیں پرابت ہوں گی کیونکہ پراشین کار پرارانا کار تو یہاں سے آپ کو relate کرنا ہے لاکھو اڈیار اس کو relate کرنا ہے لاکھو یعنی لاکھو اڈیار اڈا رہے ہیں لاکھو کون اڈا رہا ہے جو MP بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے MP member of parliament بن جاتا ہے نا جب تو لاکھو اڈاتا ہے اور لاکھو ہی چھتا ہے جب اڈاتا ہے تو چھت بھی تو راہو کا جنت کے پیسے اڈابت لیتا ہے تو لاکھو چھتا ہے بھی یہ چھت تین چھتا ہے یا تو آپ کو اپشن میں 1963 ملے گا یا آپ کو 1968 ملے گا جو انسا اپشن میں ہوگا آپ اسے کلک کریں گے ٹھیک یہ دی دونوں اپشن میں پھر جو ہوتا ہے تو اوبجیکشن لگ جاتا ہے اس کیا پھر ٹینسن مت لینا یہاں تک کیلئے لکھوڑی آر ایم پی جو اسی خوج کرتا ہے 1963 یا 1968 ڈاکٹر مہیسور پرساد بھی کے دواران کی خوج کی گئی تھی ایم پی مہیسور پرساد ہی ہے اس کی خوج البودہ میں ہوتی ہے البودہ میں ہوتی ہے کہاں دل بینڈ کے باڑے چھنہ کے پاس دل بینڈ ہے وہاں پر اس کی خوج ہوتی ہے لاکھوڑی آر کی لاکھوڑی آر سویال ندی کے پوری ترٹ پر استطح ہے سویال ندی کے پوری ترٹ پر استطح ہے لاکھوڑی آر ناگ فنی کے آکار جیسا ایم پی جب موٹا پیسہ چھیت لیتے ہیں تو موک ایسا بنا لیتے ہیں ناگ کی طرح بنا لیتے ہیں ساپ ہو جاتے ہیں سارے پیسے پر جب مانی پر اپنا کبجہ کر لیتے ہیں ایم پی ناگ فنی کے آکار جیسا ہے لاکھوڑی آر مانو اور پسو کے رنگین چتر ملتے ہیں اسی کے دوران جب الگ سن ہوتے لاکھوڑاتا ہے انسان تب مانو اور پسو کے رنگین چتر انسان کو الگ الگ درسے میں دیکھنے کو ملتے ہیں چناؤ کے دوران تو مانو اور پسو کے رنگین چتر جب انسان کے امپی لاکھوں اڑاتا ہے تب دیکھنے کو ملتے ہیں اور مانو کو ساموی کنرتے کرتے ہوئے تتا چھے منسیوں کو ایک جانور کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو جب نیتا کوئی امپی لاکھوں اڑاتا ہے تب جو ہے ساموی کنرتے کرتے ہوئے کہ ہمارا نیتا جیت گیا ہمارا نیتا جیت گیا ساموی کنرتے کرتے ہیں اور چھے منسیے کو ایک جانور کا تو چھے منسیے لے لو اس کو ایک جانور بھی مان لو ایک جانور کا پیچھے گھرتے ہوئے دکھائے گیا ہے تو وہ اس تھلکائیں لاکھو اڑیار ہیں چطروں کا رنگ ہے ان چطروں کا رنگ کیسا ہے چٹکلہ لال ہے یعنی کی سویت تو اوپر والا حصہ ہے ٹھیک اور میڈل والا حصہ کتھی رنگ کا ہے اور سیام یعنی کی نیچے رنگ کا تھوڑا کالا رنگ کا حصہ ہے لیکن اس کو اوورال کیا بولے گا چٹکلہ لال چطروں کا جہاں رنگ ہے کہاں پر لاکھو اڑیار میں نیکسٹ بات کرتے ہیں گوارکھیا گوارکھیا گفا کی ہے گوارکھیا یا گوارکھیا گفا یا اڑیار کی اڑیار کا مطلب کیا ہوتا ہے گفا ہوتا ہے اس کی خوج کا سری راکیس بھٹ کو جاتا ہے آپ یہ پوئنٹ دیان نکھیں گے گوارکھیا گفا کی خوج کا سری اس کو جاتا ہے راکیس بھٹ جی کو جاتا ہے یہ اڑیار نہیں بلکہ سیلا پٹ ہے اس کے بارے میں ایسا کہانی بولتے ہیں کون یہ صدر مٹپال جی کیونکہ ان کی سود کرتا کا بھی سے جہاں گوارکیا گفائی ہے یہ صدر مٹپال جی کا سود کرتا کا سر ہے گوارفیا اڑیار ہے یا گفہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے ایک کہانی بتائی آگے بتاؤں گا آپ کو یہ دنگری گاؤ چمولی میں کھوجا گیا تھا کھوجنے کا سر ہے راکیس بٹ دنگری گاؤ چمولی ہے اور چمولی میں الکنندہ کے کنارے الکنندہ یا پینڈر کے آس پاس بھی کئی پر لکھا ملتا ہے پینڈر کے آس پاس اور پینڈر کس کی سائق نے دیئے الکنندہ کی تو الکنندہ کا کنارہ ہی مانا جاتا ہے اوورول یا تو پینڈر ملے کا اپسن میں یا الکنندہ یہاں سے پرابتی کی چیز کی ہوتی ہے مانو بیڑ بارہ سنگھا لومڑی کے رنگین چطر ملے ہیں کہاں سے گوارکیا اڑیار سے تو اس کو ریلیٹ کرو گاؤں اور گاؤں میں کیا چیزیں ملتی ہیں مانو بیڑ پالتا ہے بارہ سنگھا مل جاتا ہے لومڑی مل جاتی ہے اور ان کے رنگین چطر بچے بنا دیتے ہیں یہ آپ کو دھیان لے گا اور یہیں پر جو مانو بیڑ ہے اور آپ کو پتا ہے گاؤں میں مانو بیڑ کو کیسے کرتے ہیں ہاکنے کا کام کرتے ہیں کہ ہاں ہاں بر بر ایک سائیڈ کو لے جانے کا کام کرتے ہیں کہاں گاؤں میں مانو بیڑ کو اس لئے گوارکھا گفا یا اڑیار میں جو ہے پسو کو ہاں کا دے کر بھگانا اس کا مکھے ویسے مانا گیا ہے ادھر آپ سے پوچھ لیں مکھے ویسے مکھے ویسے کیا ہے گوارکھے اڑیار کا کہ جو پسو ہیں ان کو ہاں کا دے کر یعنی کہ ہاں ہاں بر کر کر جو ایک سائیڈ میں لے جاتے ہیں اس کو بھگانا یا گھیڑنا جو ہے گوارکھا اڑیار کا ویسے بتایا گیا تھا بتایا گیا ہے یا آپ پوئنٹ دھیان لکھیں گے اپنے پاس بھی ایسے نہیں کہ آپ اس تک رکھ سکتے آپ وہاں سے بھی جو ہے ڈاؤٹ فول کیس ہوں گے ان کو نوٹ کرتے چلیں گے ایک کہانی جو یہ صدر مٹپال کے نصار ہے گوارکھا کال میں یعنی گوارکھا کال نیپال والے کال میں نیپالی سے نا لوٹے گئے دھن کو چھپا دیتی ہے ٹھیک ہے آبوسن جو لوٹتی ہے دھنہ بوسن کو چھپا دیتی ہے اور پہچانے تو چٹانوں پر گوارکھا اڈیار لکھا دیتی ہے یعنی اس کا نام گوارکھا اڈیار اس لئے پڑا کیونکہ اڈیار کا مطلب گفہ اس لئے اڈیار کہنے لگے کیونکہ گوارکھا ان کی گوارکھونے یہاں پر جو ہے چٹانوں پر پہچانے تو چند بنائے تھے یہ آپ کو جو ہے ایک جنرل نولیج کے لئے ٹھیک رہے گا یہاں سے کل آکرتی اکتالیس کتنے آکرتی کل اکتالیس رنگین چتریا رنگین آکرتی ملی ہے جس میں سے تیس تو مانو آکرتی تیس مانو آکرتی آٹھ پسوکی آکرتی اور تین پروسوکی آکرتی ان کے رنگ گلابی لال ملے ہیں تو چتروں کے آکرتی کے گلابی رنگ لال کاملے ہیں اسودر مٹپال جی جو کہانی بتا رہے ہیں گورکیا اڑیار کے گفہ کی وہاں سے پراپٹ ہوئے ہیں نیکسٹ ہے کمنی گاؤ کمنی گاؤ تھرالی چمولی میں تو گورکیا اڑیار بھی کہاں چمولی میں وہ الگنندہ گھاٹی کے تطپڑ ہے اس گفہ سے ہلکے سفید رنگ کے چتریت ہتھیار اور پسوو کے سیل چتر ملے ہیں کہاں سے کمنی گاؤ چمولی سے اس کو یاد کیسے کر سکتے کمنی یعنی کہ آپ منی کو black منی کو white کیسے کر سکتے ہو سفید کیسے کر سکتے ہو یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے تو آپ اسے relate کر سکتے منی کو white کرنے کے لئے آپ کے پاس ہتھیار ہونے چی تو کمنی گاؤ کون سی گھاٹی میں سروکشن تھا ایچ این بی ایچ این بی دوارہ انیس سو تیراسی میں کیا گیا تھا کب کیا گیا گڑوال ویس ویدیلے دوارہ ہمتی نندن بھوگوڑا انیویسٹی ہے جو اس کے دوارہ انیس سو تیراسی میں ملاری گاؤں کا سروکشن کیا گیا اور انہوں نے سروکشن میں مٹی کے برتن خوش دیئے پسوک انکال خوجے لوگ کرن خوجے مانو اسٹی افسی خوجے تو خوجن کا کام پہلی بر میں کیا تھا کہاں سے ملاری گاؤں سے انیس سو چھپن میں سیو پرساد ڈبرال نے مہا پاسان کالین سوا دھان پاسان کالین سوا دھان یہاں پر جہاں پر سو کو دفنایا گیا تھا وہ سیکنڈ سرو ہوا چند بی دوارہ ہجار سال پرانے نرک کال خوجے دو جار دو مین کانچھے کا کٹوڑا خوجا اور 5.2 کیجی کا ایک سونے کا مکہ آورن مکہ آورن کا مطلب ماسک جو موپے لگانے آورن تھا اس کو خوجا کس نی چند بی نے اب یاد کیسے کرنا اس کو ملاری گاؤ اس کو یاد کرو مالا مالا گاؤ مال والا گاؤ مالا جو مال مال ہو جاتا نا انشان کب جب اس کے پاس سونے کا آورن ہو جائے سونے کا مکہ آورن موپے لگانے کا اور کٹوڑا بھرگے ملے کانسے کا کٹوڑا بھرگے مرت بھانڈ وہ پاکستان کی سوات گھاٹی کے سمان مانے گئے پاکستان کی سوات گھاٹی کے سمان جو مٹی کے مرت بھانڈ ہے ملاری گاؤں سے چمولی میں ہے پھر اس کے بعد یہاں سے ایک امپورٹنٹ چیز دیان رکھنی ہے یہاں سے ملاری گاؤں پون کنکال پسو کا کہاں سے ملاری گاؤں سے جس کی پہچان ہمال لے ورشب جو جو بو جو بو کا مطلب جوبا جوبا سے کی جاتی ہے یہ پسو مانا گیا جس کی پہچان کی گئی ہے جس کا پون کنکال ملاری گاؤں سے ملاری آپ کو دیان رکھ ہے آپ کی جو نیتی گھاٹی ہے اس نیتی گھاٹی سے جو منڈلہ کار منڈلہ کار سوا دھان ہے اس منڈلہ کار سوا دھان کی کس نے کی ہے سیو پر سا ڈبران نہیں کی ہے 1956 1956 تین سیلا سرے ملے لال رنگ کے تو کہاں پر یہ الموڑا میں یہ فیکٹ آپ کو یہاں سے cover کرنے ہے next ھوڑلی ھوڑلی اترکاسی میں سیل چتروں کے نیلے رنگ کا پریوگ ہوا ہے اور یہ منو گھاٹی میں اترکاسی کی تو ہڑلی کو یاد رکھنا اپنے اترکاسی یمنا گھاٹی میں منا لوگ پیارتے ہیں ٹھیک ہے next پیٹ سال پیٹ سال کھا ہے الموڑا میں دو سیلا سری ملے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھا تھی لوے تھاپ میں اور کفر کوٹ الموڑا سے ملی ہے کفر کوٹ الموڑا سے ملی پیٹ سال بھی کھا ہے الموڑا میں جس کی خوض یہ سو در مٹ پیٹ سال کی خوض کی تھی پیٹ ہوتا مٹ کی طرح جب زیادہ کھانا پینا ہو جاتے لوگ باگ پیٹ کی خوض کی مٹ مٹ طرح تو یہ صدر مٹ پیٹ سال کی خوض کی ہے ون نائن ایٹ نائن میں یہ دھیان نکھیں گے اور یہ سے کسار دیوی کا سیل چتر ملا ہے جس میں چودہ نرطقوں کا چترن ہے کتنے کا چودہ نرطقوں کا چترن ہے کسار دیوی کا سیل چتر سیما الموڑا میں ہے فڈکا نولی یہ بھی الموڑا میں ہے اب اس کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے تھوڑا سا دھیان دیں گے اب آپ جیسے فیجیکل وغیرہ دیتے ہیں یا کچھ یوگ وغیرہ کرتے ہیں تو بولتے ہیں پولیس والے فلا سیما سینا فلا جتنا فلا سکتا اور جب آپ فیپڑ میں اندر سانس لیں یعنی اس فل سیما سے سینا کب فل لے جب آپ یوگ یا نرتے کریں تو ہاف نہیں لگتے ہیں ٹھیک ہے ہاف نہیں لگتے تو فل سیما فل سیما سے مانو آکرتی میں یوگ اور نرتے کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور فڈکا نولی کی خوز یہ سدھر مٹپال کرتے ہیں 1985 میں 1985 میں فڈکا نولی سے اب نیکسٹ یاد کرتے بن کوٹ کے بارے میں یہ جو کوٹ والے ہوتے ہیں جہتر پیتھورا گڑ میں ریلیٹ ہوتے ہیں تو بن کوٹ کی خوز 1989 میں پیتھورا گڑ میں ہوئی تھی تو بن ریلیٹ کریں گا چلیں گے تھوڑا سا آٹ تامر مانو آکرت کہا سے ملی ہے بن کوٹ پیتھورا گڑ سے ملی ہے ٹھیک ہے بن کوٹ میں تامر آکرت کھوز 1989 میں ہوئی اور کس گھاٹی میں ہوئی رام گنگ گھاٹی ہے جہاں پر مہرو ڈیار بھی ہے مہرو ڈیار جہاں جو رام گنگ گھاٹی ہے وہاں پر بن کوٹ کی خوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہی سے تامر آکرت جو ملی ہیں اسی کے جیسے آکرت جو ہیں بادر آب سے ملی اردوار کے تو وہاں بھی ریلیٹ کریں گے جب آگے آئے گا رام گنگ سے آپ نے جو سیو پر سیو سیو پر سیو سیو پر سیو سیو پر سیو ملاری گھا سے کب انیس سو چھپنوے پوئنٹ ایمپورٹ تھا آپ اس کو یاد کریں گے اور پاسان کالین سو گر رام گھاٹی سے ملا ہے اور وہی سے ہی کپ مارس کے ساک سے بھی پر پر مارس کسے بولا جاتا ہے جب ایک کوئی بڑی سیلا ہو اور اس میں کپ کے سامان ایسے گھڑے کیے گئے ہوں تو ان کو بولا جاتا کپ مارس یعنی اکلی آکار کے گھڑے تو ان کا ساک سے ملا ہے رام گنگ گھاٹی سے ملا ہے جو کہیں مہرو ڈیار میں تو مہرو گفہ بول دو یا مہرو ڈیار رام گنگ گھاٹی میں 1973 میں ردر پور کے پاس رام پور گاؤں سے گپ سمرارٹو کی مدرہ پرابت ہوئی ہے کب 1973 میں گپ سمرارٹو کی مدرہ پرابت ہوئی ہے ردر پور س سمرارٹو کو زیادہ غصہ آتا دھا گپ طریقے سمرارٹو 1966 میں آپ کو دھیان رکھ رہا دون میں کنند کالین 164 مرد پرابت ہوئی تھی تو آپ اس کو یاد کی سمرارٹو دیرہ دون دی 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 لکھ چھے کیا کرتے مل لئے 1966 میں خوز ہوئی دہ دون میں کنند کالین 164 تو 66 کے نزدیک 64 ایسے ریلیٹ کر لیں 164 مرد پرابت ہوئی 1966 میں 1962 में مونی کی ریتی ریسی کیس سے کسان سمرارٹو کی 45 سون مدر پرابت ہوئی دیکھو 7 2 9 5 4 4 9 त آپ برابر برابر میں ریلیٹ کریں گے نا 1922 में مونی کی ریتی سے 9 45 سون مدر پرابت ہوئی کس کی کس سمرارٹو کی ٹھیک 18 56 में اتیاز کار ہین ووڈ دوارہ کو سرے دیا جاتا ہے دیوی دورہ سواغ گار کی خوز کا اور انہی کو سرے اتراخ خند کا پرات خوز کا اس لئے ان کو اتراخ خند کا پرات خوز کا جنہ کو مانا جاتا ہے ہین ووڈ کو ٹھیک ہے ہین ووڈ دوارہ 36 میں کم آکس کی خوز کی گئی دیوی دورہ جو سواغ گار ہے اس کو خوز گیا دیوی دورہ سواغ گار میں مرتک گھوٹنے موڑ موڑ کر بیٹھا ملا دیوی دورہ سے کس نے خوز ہین ووڈ نے تو جب آدمی کو جگہ کم ملے تو موڑ کر بیٹھا تھا کون مرتک یہاں تک دھیان ہو جائے گا چتری دوسر مرت بانڈ چتری دوسر مرت بانڈ کی پرابتی پورولا چمپاوت اور کاسیپور یہ چتری دوسر مرت بانڈ ملے اور بھارت کی سنسکرطی چتری دوسر مرت بانڈ 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 یونی تتھے بولا جاتا ہے کہ جہاں سے بھی مرت بانڈ پرابت ہوئے وہیں سے گھوڑوں کے افسیس ملے ہیں گھوڑے کے افسیس بھی پرابت ہوئے ہیں یا پرمکروپ سے پائے گئے ہیں کس کے گھوڑے کے افسیس بھی پائے گئے ہیں یہ چیز آپ دیان نکھ نہیں پھر بھٹی لیکن بھٹی لیکن بولتے ہیں دیکھو بھٹی کا مطلب دیوار جو دیوار پر لیکن کیا گیا تو اس کے لیے وابن گھوپا اور کلپنات گھوپا جو کہیں دیو پریاغ میں اس ٹھکا یعنی کہ اینٹ کی پرابطی کہا سے ہوئی ہے نینی تال سے بھی ہوئی ہے اس کو کیسے یاد کروگے اس روح کلو کے آنکھ سے آنسو آتے ہیں جیسے نین سے آنکھوں سے بھٹی والا گفہ بھٹی دیرہ دون میں بھٹی بھٹی کی پرابطی ہوئی ہے تام روپ کرن کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے تام روپ کرن 1991 میں نہر خودتے ہوئے بہدر آباد سے ملے ہیں اور بہدر آباد سے بھالا اور چوڑیا بھی ملی ہیں بہدر آباد آباد جن پد میں تام روپ کرن 1991 میں بہدر آباد سے ملے ہیں یہاں تک تام روپ بارے میں آپ کو دو دیان رکھنے ہیں ایک تو جو ہے تام روپ کرن کم ملا 1986 میں ملا پھر اس کے بعد 1999 میں نینی تال سے مانو آکرتیا پانچ مانو آکرتے ملے کتنی پانچ مانو آکرتیا کہاں سے ملے نینی تال سے کم کپ مارکس کہاں آکھلی کو ہی بولا جاتا ہے کپ مارکس اور مدی پاس آکرتی کھوز کون سا ہے الموڑا میں جو دوارہ ہارٹ ہے وہاں کے جو چندوی سر مندیر ہے وہاں سے ساکھ سے پرابط ہوئے کس کے آکھلی اور کپ مارکس کے اس کی جو خوج ہے اس کی آکرتی کی خوج کا جو سر ہے وہ ری بیٹ کارنک کو دیا جاتا ہے جس نے 1877 میں اس کی خوج کی تھی رو بی نیک اس لئے جو مدی پاسان کالی نے اس میں ایک سنسکرطی کا نام جڑتا ہے مہاسم سنسکرطی آپ سے پوچھیں مہاسم سنسکرطی کا سمبند کس ہے تو اوکھلی یا کپ مارک سے اوکھلی یا کپ مارک کی خوج کب ہوتی ہے یہاں پر جو علموڑا کے دوارہ گھاٹ میں 1877 میں خوج کون کرتا ہے کارنک کرتا کارنک کا مطلب ری بیٹ کارنک جو اس کی خوج کرتا ہے یہاں تک چیزے کلیر ہے ادھ آپ سے پوچھیں ہٹ وار ہٹ وار سی چیتر کہاں سے ملے ہیں ہٹ وال گھوڑا سی چیتر گھوڑا سی چیتر ملے تو آج کلی تک دھار مک سائت میں پڑ لیا بی اس نگ کی بی کور کر رہے نوٹ کے ساتھ چل لیں پاس کال بھی پڑھ لیا ہم نے اگلے والے میں آج ایتیسی کال پورانی کال پڑھ لیں گے جو اس کے انیے فیکٹس بچے ہوئے ہیں انیے تتھے جو لاسٹ میں لکھتے ہم اس کو کور کر لیں گے اور پھر پڑھیں گے ہم ایتیاسک کے بارے پہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے جے ہند جے بھارت